میاں جاوید کو ہتکڑی کس نے لگائی گتھی سولیشنے لگی میاں جاوید کو کیم جیل سے منتقلی کے دوران ہتکڑی نہیں لگی تھی لہو نیوز نے سی سی ڈی وی پوٹیج حاصل کر لی اہلکاروں کو ابتدائی طبیعی امداد دیتے دیکھا جا سکتا ہے میاں جاوید کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ آ گئی ہتکڑیاں لگانے کا ملبا حکام ایک دوسرے پر ڈالے لگے جیل معاملات میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں نیب حکام نے واضح کر دیا جیل حکام نے ملبا پولیس ملازمین پر ڈال دیا میاں جاوید کی نوازے جنازہ آدھا پناہ گاہوں کی تعمیر سے متعلق اہم فیصلہ وزیراعظم عمران خان کا منصوبہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کرنے کی ہدایت وائس ٹیرمن لڈی اے کو ذمہ داری سوم دی پنجاب میں نواز لیگ کو ایک اور دھچکا پندرہ ازلا کے چیئرمن نو لیگ کا ساتھ چھوڑ گئے بلدیاتی نمائندوں کی وزیراعظم سے ملاقات اپوزیشن نے خاجہ ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر پر شور بچایا آرڈر جاری ہو گیا شہباش طریب کو چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی بنا دیا ہر بات مانیں گے مگر احتساب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وزیراعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان نیب کا ایک بھی کیس ہم نے نہیں بنایا اس ساملی میں ڈراما ہو رہا ہے جالی اکاؤنٹس کا کیس دو ہزار پندرہ میں بنا کسی نے تحقیقات نہیں کرائی وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب کہا ایک سال میں تمام سبل مقدمات کا پیصلہ کروانا ہے پنجاب کا آدھا بجٹ لاہور پر اور میٹرو پر لگا دیا لاہور تو بہتر ہوگا مگر نئے مسائل پیدا ہو گئے دوسرے شہروں سے لوگوں نے لاہور کا روح کر لیا درخت کاٹنے سے شہر کا گرین کور ختم ہو گیا بچوں کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے وزیراعظم عمران خان کا سواروزہ تقریب سے خطاب وزیراعظم کی جانب سے اسمان بزدار کی خوب تعریف بولے سادے سے آدمی نے کبزہ مافیا کے خلاف بڑی ٹکر لی وزیراعظم کے خلاف سواروز میں ایک بھی شکایت نہیں آئی ان پر کرپشن کا الزام لگا بنی لانڈرنگ اور نہ باہر کوئی فلیٹ خریدا وزیراعظم عمران خان کا سواروزہ وزیراعظم نے اپنے اقدامات ایک ایک کر کے گنوائے ایک سو اکتر ارب روپے سے زائد مالیت کی سرکاری ارازی باغ گزار کرالی شیلٹرز ہوم کا دائرہ 36 ازلا تک پھیلانے کا اعلان پانچ لات تک بلا سود کرزوں کا اجرا اور چار ٹیکنیکل یونیورسٹیو کی تعمیر کا کام جاری ڈاکٹرز، نرسز اور امریکل سٹاف کی نو ہزار پوسٹوں پر بھرتیاں مکمل کر چکے وزیراعظم بولے پہلے سو روز میں سوا کروڑ پودے لگائے گئے چیف منسٹر شکایات سیل میں پچاس ہزار شکایات کا ازالہ کیا فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس صوبے میں چودہ ہزار نئی سڑکوں کی تعمیر کا آغاز کر دیا سبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخ مخالفین پر خوب گرجے برسے بھولے سابقا حکومت افسران کا ایک سو دو ارب روپے کا پروویڈنٹ پرن بھی کھا گئی سابق حکومت نے صرف اشتہارات میں سبز باگ دکھائے پنجاب حکومت ایک ہزار ایک سو چالیس ارب روپے کی مقروض ہے سو روز میں نئے پاکستان کی منیاد رکھ دی اگلے ماہ پانچ سالہ پروگرام کی حکمت عملی پیش کریں گے پنجاب میں گروت ریٹ سات فیصد تک لے جانے کا آزم ایوان اقبال میں منقضہ تقریب میں سبائی وزراء چیف سیکرٹری اور پولیس افسران سمید اعلیٰ سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت موسیقی وزیراعظم عمران خان کی اپٹما ہاؤس میں آمد اپٹما رہنماء گوہر اجاز آمیر فیاس اکبر شیخ اور علی احسان کے ساتھ اجراس سابق چیمن پی سی بی زکا اشرف اور سابق مشیر قزانہ سلمان شاہ بھی موجود اپٹما رہنماء کی وزیراعظم سے گیس کی قیمت نصف کرنے اور چار سو پچاس ارب کا امپورٹ ٹیکس ری فرنڈ کرنے کی اپیل وزیراعظم کی تاجر برادری کے مسائل حل کرنے کی حقین دہانی بولے دوسرے ممالک سے غیر مشروط امداد ملی ایسا کوئی معایدہ نہیں ہوا کہ پیسے کے عوض پوج استعمال کرنے دیں ایڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا وزیراعظم کی رہائشکہ کے باہر دن بھر احتجاج حکومت کے خلاف نارے وازی خواتین اور بچے بھی شریک دن بھر کی آہو بقا کے بعد متاثرین کی سنی گئی مظاہرین سے نئیم الحق کے مذاکرات مسائل حل کرنے کی حقین دہانی وزیراعظم عمران خان نے پانچ رکھنی وقت کو اسلام آباد بلالیا مظاہرین اپنا بوریا بستر لپیٹ کر گھروں کو روانا نئے پاکستان میں بھی پروٹوکول سے جان نہ چھوٹی وزیراعظم کی لاہور آمد سڑکیں شہریوں کے لیے تنگ پڑ گئی سارا دن شہری سڑکوں پر خار ہوتے رہے رہی صحیح قصر زبان پار کے باہر ایڈن ہاؤسنگ کے متاثرین نے پوری کر دی کنال روڈ مکمل طور پر جاب رہی مال روڈ فیروسپو روڈ گلتان روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر پییا جاب رہا بڑسائیکل سوار فٹ پات سے راستے نکالتے رہے ایبولینسز فسی رہی شہریوں کی دوہائی ینگ ڈاکٹرز کو احتجاج کرنا مہگا پڑ گیا شیخ زیادہ اسپتال کے بعد میو اسپتال وائی ڈی اے کو بھی شوکاز نوٹس جاری وائیس چانسلر نے تحقیقات کے لیے اسوسییشن کے صدر حافظ محمود احمد کو چوبیس دسمبر کو طلب کر لیا شہباز شریف کے گرد شکنجا مزید سخت نیب نے آشان اقبال کیس میں زمی ریفرنس دائر کر دیا شہباز شریف پواد حسن پواد آہد چیمہ سمیت تینا افراد نامزد شہباز شریف نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے خزانے کو نقصاد پہنچایا پی ال ڈی سی کی بڈنگ کو رکھوانے کا غیر قانونی حکم دیا پروجیک کو پبلک پارٹنرشپ مانل میں شہباز شریف نے خود منتقل کر آیا زمی ریفرنس کا مطل ریفرنس تین والیم اور ایک ہزار سے زائد صفات پر مشتمل ہے کوپی لوہان نیوز کو موصول نواز شریف کی گرفتاری پر احتجاج کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا کرپشن کا شبہ بھی نہیں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنے پر حکمت عملی بنائیں گے حمزہ شہباز کی مارل ٹاؤن میں اجلاس کے بعد گفتگو حمزہ شہباز علی اجاز مرہوم کے گھر بھی گئے اہل خانہ سے تازیت کی کہا علی اجاز ایک بڑے اداکار ہونے کے ساتھ بڑے انسان بھی تھے فیاز الحسن چوہان نے حمزہ شہباز کو چھوٹو سپارکل قرار دے دیا حمزہ شہباز نے کہا ہم دھرنے والے نہیں گھبرانے والے نہیں اسی رات پتلی گلی سے بھاگنے کی کوشش کی لوہے کچھنے والے چکڑ چھولے ہو گئے گولو چماعتیں جو مجھدی کر لیں احتساب سب کا ہوگا پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خاجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں پندرہ روز کی توسی دو عرب مالیت کے پلوٹ فروغ کر چکے گراغون نے شاملار کی چالیس قرار جگہ بھی فروغ کر دی کیسر بٹ نے بتایا کہ ندیم زیاں خاجہ ساتھ کا بھانجا ہے نئے پرانسیکیوٹر کے دلائل رشتہ ٹھیک بتائیں بیوی کی بھانجی کا بیٹا ہے خاجہ ساتھ کا بیان عدالت کا ملزمان کو پانچ جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عدالت کے باہر لیگی کارکنوں کا خاجہ برادران سے اظہار ایک جہتی تیرا بھائی میرا بھائی ساتھ بھائی کے نارے کوئی کرپشن نہیں کی سیاسی کیس پر آیا گیا گرفتار پہلے کیا نیب اب ثبوت ڈھونڈ رہا ہے ہمیشہ عوام کی حکمرانی کی بات کی جس کی سزا مل رہی ہے خاجہ ساتھ رفیق کے احتساب عدالت پیشی پر لاہان نیوز سے گفتگو خاجہ ساتھ رفیق کے پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج قانون کے تحت زیر تفتیش ملزم کے پرڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا جا سکتے ایڈوکیٹ ازہر صدیق کا درخواست میں موقع متعدد سینئر پولیس افسران کے تقرر اور تبادلے نو ڈی آئی جیز کے تقرر اور تبادلے کر دیئے گئے عبدالقادر قیوم ڈی آئی جی انبیسٹگیشن مانیٹرنگ پنجاب تائنات مقصود الحسن ڈی آئی جی پنجاب ہائی وے پیٹرول اے آئی جی ڈسپلن زبیر درشک تبدیل ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ 2 تائنات افزال احمد کوسر ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر پنجاب تائنات احسن یونس ڈی آئی جی ڈسپلن اینسپیکشن اور رائے بابر سائیڈ ڈی آئی جی لوجسٹک اینڈ پروکیومنٹ تائنات تعلیم صحت پولیس سمیت تمام محکموں میں کام کرنا پڑے گا حکومت کی نیب کے کیسز میں کوئی مداخلت نہیں ہے ہر محکمے میں اصلاحات ہو رہی ہے عام آدمی کو سہولتے دینا پڑے گی وزیر دفاع پرویس خٹک کی مارل ٹاؤن میں اجاز چودری کے گھر اظہار تازیت کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیر سہت کا گنگا رام ہسپتال میں سٹیٹ آف دی آرڈ ماں بچہ ہسپتال تعمیر کرنے کا اعلان ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے سہت آبا کے پورے نظام کی کایا پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ماں بچہ ہسپتالوں کے منصوبے کو مینل اقوامی سطح پر بھی پذیرائی مل رہی ہے پی سی ہوتل میں فنڈ ریزنگ کی تقریب سے خیطہ شادی ایک کی خلاف ورزی پر کاروائی کا معاملہ بل دیا اس مارے نئے احکامات جاری کر دیئے زورل انفوسمنٹ عملے کو کاروائی سے روک دیا گیا شادی ایک کی خلاف ورزی پر صرف زورل آفیسر ریگولیشن ہی کاروائی کرے گا چیف میٹرو پولیٹر آفیسر محمود مسود تمرنہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مسیحی برادری کے لیے بڑی خوشکبری کرسیمس بازاروں میں دس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو پھجاس روپے میں بھکے گا پنجھا کھومت نے دس کلو آٹے کے تھیلے پر ایک سو اکیس روپے کی سبسیڈی دے دی کرسیمس کی مناسبت سے سینڈ میری چیچ پر کارڈز کی نمائش سینڈ میری سکول کے بچوں کے کارڈز نمائش کے لیے پیش کیے گئے نمائش کا اپتہ تھا پادر فرانسس ندیب اور مولارا آسن مختوب نے کیا پولیٹر سنگ میں مسیحی ملازمین کے عزاز میں تقریب کرسیمس کے حوالے سے کیک کٹا گیا تحائف تقسیم سی سی پیو بھی یہ ناصر بولے کرسیمس کا تہوار محبت اور خوشیوں کا پیغام دیتا آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے لیے اہم پیش رف پی سی بی کا آسٹریلوی کرکٹ بورٹ سے رابطہ سیریز کی میز بانی اور سیکیورٹی صورتحال کی معلومات شیئر کی گئی میکن ہاؤس نیشنل انیورسٹی کا تیرمہ کانوکیشن چار سو بیالیس طلبہ اور احسنات تقسیم ساوک مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے بخیر ترقی ممکن نہیں بائیو اور انفرمیشن ٹیکنالوجی سے لاکھوں نوکریاں پیدا کی جا سکتی لاہو نیوز کے سیاسی ریپورٹر دانیال راٹھوڑ کے بھائی زہیب راٹھوڑ کی دعوت ولیمہ کی پروکار تقریب الکوسر شادی ہال سادہ روڈ پر منقض ہوئی صوبائی وزیر سنت و تجارت نیاسلم اقبال رکنے قومی اسمبلی ریاض ملک رانہ محمد اقبال غزالی سلیم بڑھ باوختر علی جبنی میرز نظیم سواتی اعجاز حفیظ سمیت سیاسی سماجی کاروباری شخصیات اور عزیز و اقارب کی خصوصی شرکت نوہ میں ہاتھیں جوڑے کے لیے نیک تمناوں کا اظہار فلاح کے صرف تمام دو روزہ بابا بلنے شاہ فیسٹیول میں پنجابی ثقافت کے رنگ پنجابی خانوں کتابوں اور دستکاری کے سٹال سرج گئے بچوں نے بلنے شاہ کا کلام پیش کر کے خوب دان سمیٹی نوری نت اور مولا جٹ ایک بار پھر ایکشن میں فواد کان کی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا پہلا ٹریلر جاری فلم اید الفتر پہ سینما گھروں کی زینت بنے گی موسیقی